وَاقِمِ السَّلَاةَ إِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْقَرِ کہ نماز قائم کرو بے شک ہم نماز بے حیائی اور بری باتوں سے ہمیں روکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للطاہر بالعالمین وَمَا أَرْسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیئے میں ہوں آپ کا میزبان عظر اقبال صاحب ناظرین محترم بہت سے لوگ ہم سے بہت سے سوالات کرتے ہیں کہ ہم ان تمام برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے اردگر گزر رہتی ہیں وہ چاہے کسی بھی حالت میں ہو زناکاری ہو شراب ہو یا سگرٹ نوشی ہو یا دیگر چیزیں ہیں جو کہ گالی گلوچ ہے یا دیگر کوئی منفی عادات یا پھر نشا یا کوئی دیگر کوئی بھی ایسی عادت جو کہ ان کے اندر مبتلا ہے ہم اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں مجھے وٹس اپ پہ بہت سے ایسے سوالات میسر آتے ہیں کم و پیش جب بھی ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں یا رات میں بھی بہت سے ایسے پیغامات ہمیں محصول ہوتے رہتے ہیں ہم ایک بشر ہونے کے ناتے لوگوں کو مختلف وظائف چونکہ لوگ وظائف پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں انہیں مختلف وظائف بھی دیتے رہتے ہیں جو در حقیقت ہم ایک دعا سمجھتے ہیں اگر ہم اس کو دعا کا نام دے تو یقیناً وہ ہمارے لئے ایک بہتر عمل ہوگا اور بہتر لفظ ہوں گے لاظرین محترم لیکن آج جو ہم عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ رب کے قرآن سے بتانے جا رہے ہیں اگر کوئی شخص اس کو اپنا لیتا ہے تو زدگی میں وہ جتنا بھی برا شخص ہے جو بھی برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے چاہے وہ چغلی گالی گلوچ دیگر جتنی بھی برائیوں میں ملوث ہے رب کا فرمان سنیے اور دیکھئے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ اللہ رب والعزت نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی نصروں تک کو سوار دے گا وَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْقَرِ کہ نماز قائم کرو بے شک ہم نماز بہیائی اور بری باتوں سے ہمیں روکتی ہے برے اقاموں سے ہمیں روک لیتی ہے نماز کے ذریعے ہی ہم برائیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور یہ وہ برائی ہے جو کہ دیمک کی طرح ہمارے کردار کو چاٹ جاتی ہے ناظرین محترم اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی امن نہیں ہے یہ رب کا فرمان ہے اور رب جس بات کا فرمان جاری کر دے یا تب وہ خود اللہ کے قرآن میں آ جائے یا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مصطفیٰ پر آ جائے تو یقیناً امان آپ کا اور ہمارا ہے اگر ہم اس پر امان رکھتے ہوئے چل پڑے تو یقیناً ہمیں بہت زیادہ فائدہ محصر آتا ہے ہمیں یقیناً اسی طریقے سے سکون بھی ملتا ہے اس لئے فکر سکون کا کام یہی ہے آپ سب کی سکون کی فکر لیے ہوئے ہم آپ کے لئے وہی پیغامات سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ آپ تک اچھے پیغامات کے ذریعے ہم آپ تک پہنچا سکیں ناظرین اگر کسی شخص نے اپنی ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے اور دائم کر لے اس کو قائم کر لے اپنی زندگی کی آخری ساتھ تک نماز کی پوندی کر لے یقیناً اس میں تمام برائیاں ختم ہو جائیں اجازت دیجئے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ